دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو کی کہانی بہت زیادہ مزیدار ہے ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو دوستو اس ویڈیو کی کہانی شروع کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کی کہانی کچھ اس طریقے سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک پولیس آفیزر راستے سے جا رہا ہوتا ہے وہ ایک ٹریفک پولیس والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ گاڑی میں کچھ گڑ بڑ ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس گاڑی میں ایسا کیا ہے یہ کیوں کھل رہی ہے وہ بریک دیتا ہے اپنی گاڑی سے اترتا ہے اور سیدھا ان کے پاس آتا ہے اور ان پر شاپا مار دیتا ہے وہ جیسے ہی ڈیگی اوپن کرتا ہے ایک لڑکا اور لڑکی رومانس میں لگے ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ راستے میں اس طریقے سے تم کیا کر رہے ہو اس کے بعد پولیس والا جان بوجھ کر ان کو گرفتار کر لیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں بولتے ہیں کہ ہمیں ماف کر دو لیکن وہ پولیس والا ان کی ایک نہیں سنتا کہتا ہے کہ تم دونوں کو سزا ملے گی تم نے قانون توڑا ہے اس کے بعد وہ ان دونوں کو گرفتار کر لیتا ہے گرفتار کرنے کے بعد ان کو بندی بنا کر سیدھا لے آتا ہے وہ سیدھا اپنے گھر پر لے آتا ہے اور لڑکے کو اندر کر دیتا ہے اور لڑکی کو کہتا ہے کہ تم آزاد ہو تم جا سکتی ہو لڑکے کو وہ اپنے گھر پر لے آتا ہے اور لڑکا اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ یہاں ہمیں کیوں لائے ہیں اس کے بعد وہ پولیس والا بولتا ہے کہ میں اپنے کام سے میں تمہیں اپنے کام کے لیے لے کر آیا ہوں اگر تم میرا کام کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر نہیں کرو گے تو سیدھا جیل جاؤ گے اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ آپ جو بولیں گے میں ویسا کروں گا لیکن آپ بولیں تو صحیح اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسا جیسا میں کر رہا ہوں تم ویسا ویسا کرو اس کے بعد وہ لڑکا اس سے مان لیتا ہے اور پھر پولیس والا اس سے اپنا کام نکلوا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں وہیں پرمرستی سٹارٹ کر دیتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کی کہانی میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک پولیس والا بلیک میل کر کے ایک لڑکے کو لے آتا ہے اور اس کو اپنے کام کے لیے یوز کرتا ہے یعنی کہ اگر اس ٹائپ کے کوئی بھی پولیس والے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو گرفتار نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا کام نکلوانے کے لیے آپ کو لے آتے ہیں اور اپنا کام نکلوانے لیتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک بڑھ بائی